جی ہلو نمسکار سواکت اکبر پھر سے آپ سبھی کا آپ کی ہی اپنے ہریانہ موسم سماچار کے اس تازہ اپ ڈیٹ میں یہاں ہم آپ کی لے کر کے آگئے ہیں صبح صبح ہریانہ موسم سماچار کی تازہ اپ ڈیٹ زیاں اگر آپ ہریانہ کے کسی بھی جلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پر ایک پیرا سا لائک کریں جہدہ سے جہدہ اس ویڈیو کو سیئر جرور کریں اگر آپ ہریانہ جلے کی موسم کی تازہ اکبر پانا چاہتے تو پھلی جیسے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی سبھی لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملے ہم آپ کو دعا دیں ہریانہ میں انازمنڈیوں کے کام کاز پر پڑے گا سر موسم بھاگنے جتائی برسات کی سمبھاؤنا زیاں خبر کو جانیں گے وشتار سے ہم آپ کو دعا دیں ہریانہ میں منسون کی ودائی ہو چکی ہے جس وجہ سے راجعہ کا موسم عام طور پر سوچ کر رہنے لگا ہے مگر اب موسم بھاگنے جانگاری دی ہے کہ آٹھ اکٹوبر یعنی آج رات سے سکری ہونے جا رہا ہے پسیمی چوب کے آنسک پروہاو کی کارن نو یا دس اکٹوبر کو پردیس میں آنسک بادل چھانے اور کہیں کہیں چھٹپوڑ بندواندی آحل کی بارس ہونے کی سمبھاؤنا ہے ساتھ ہی گیارہ اکٹوبر سے ایک بار پھر اتر پسیمی ہوایں چلیں گی منڈیوں کا کامکاز بھی ہو سکتا ہے پروہاویت جیہاں اگر برسات کی سمبھاؤنا بنتی ہے تو منڈیوں کا کامکاز بھی پروہاویت ہو سکتا ہے موجودہ سمیہ میں ہریانہ کی اناز منڈیوں میں گیہوں اور باجرہ کی جمکر آوک ہو رہی ہے اب یہ اٹھان کی پرتکریا کافی دھیمی چل رہی ہے جس وجہ سے منڈیوں میں باجرہ اور گیہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ایسے سمیہ میں برسات کی سمبھاؤنا کسانوں کے لیے بوری خبر ہے راجز میں موسم رہے گا سوچ کر فلحال نئے پسیمی چھوپ کے پروہاو سے ایسی تیتی بنے گی اس کے بعد پردیس میں موسم سوچ کر رہے گا اسی بیچ سنیوار کو پردیس میں ادھیکتم تاپمان ہیسار کے بالاسمند میں 38,6 ڈیری سیلسیس رہا جبکہ مہندرگڑ میں نیونتم تاپمان 37,8 ڈیری سیلسیس درجی کیا گیا وہیں رات کے تاپمان میں ہوگی گراوٹ جیہاں موسم بھاگ نے بتایا کہ رات کے تاپمان میں گراوٹ آئے گی اور موسم پھر سوسک ہو سکتا ہے ان دنوں صوبے کے سمائے ہلکے کوہرے کے ساتھ ہلکی ٹھنڈ بھی محسوس کی جا سکتی ہے دن میں ہلکی گرمی رہے گی ورطمان موسم پڑھالے کے تحت دو دنوں تک موسم سوسک رہنے کی سامان ہے جبکہ 9 اکٹوبر کو پردیس کے الگ لکستانوں پر ہلکی سے مدیم بارس کے آثار ہیں اس سے دن اور رات کے تاپمان میں گراوٹ آنے کی سمبھاؤنا بنی ہوئی ہے زیانیتی ہریانہ سے جڑ ہوئی موسم کی تازہ اپڈیٹ ملتے ہیں آپ سب کو اگلے ویڈیو میں تب تک اسی یوٹیوب چینل کے ساتھ لگاتار جڑ رہی گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی سبھی لیٹ آئیسٹی ویڈیو سب سے پہلے ملیں تب تک کے لیے کسان بھائی اور جہند جہ بھارت